ڈیئر سٹوڈنٹ ڈوڈے ہی آف ٹو ڈسکس ڈباوڈ ڈا ملینیم ڈیویلمنٹ گول ڈ فائیو ہم اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر ملینیم ڈیویلمنٹ گول ڈ ون، ٹو اور ٹری کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہمارے پاس ملینیم ڈیویلمنٹ گول فور ہے ریڈیوز ڈچائلڈ موریلیٹی ہم اس سے پہلے بھی اس کو پر جو ہے نا ہم گفتگو کر چکے ہوئے ہیں مختصر طور پہ آج ہم دوبارہ پاگ گفتگو کریں گے کہ گلوپلی انڈر دا فائیو ڈیٹس آر ڈیکلائنڈ بائی مور دن ہاف بٹوین دا نائنٹی نائنٹی ڈو تاؤزن فٹین ٹو لیس دن دا سکس ملین ہمارے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے جب ایمینائزیشن کی بات کی ڈسیبیلیٹی کی بات کی اور اس کو ریڈیوز کرنے کی بات کی تو یہاں پہ جو ہمارے ٹارگٹس بنائے گئے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ڈیٹس ریٹ کو منیمم کرنا ہے اور ان کو ایمینائز کرنا ہے ہمارے اس ایمینائزیشن پروسس کے اندر جو ہے ہمارے پاس سکسیسفل ریٹ جو تھا وہ موسٹ کاسٹ ایفیکٹیو الٹ انٹروینشن تھی بچے کو پیدا ہونے کے بعد پہلے سٹیج کے اوپر پریونٹ کیا جانا شروع کیا کہ بچے کی پدائش سے پہلے والدہ کی ویکسینیشن کی گئی اس کے بعد اس کو انشور کیا گیا کہ والدہ اور بچے کی ڈیٹس ریٹ کو منیمائز کیا جائے اس کے لیے پروسس کیا گیا پروسیجر کیا گیا اور مختلف سٹیٹیجی کی دی جس سے ہمارے پاس ایمپرومنٹ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پوری دنیا کے اندر بچوں کو ایمینایز کرنے کے لیے ویکسینیشن کرنے کے لیے ویکسینیٹ کرنے سے ان کی جو ڈیٹس ریٹ تھا اور ڈیسیبیلیٹی تھا ان دونوں کو منیمائز کیا گیا پہلے تو پہلے مرلے میں کیا کیا گیا کہ وہ تمام بچے جن کی ڈیسیبیلیٹی کا خطرہ تھا تو والدہ کو ویکسینیٹ کیا گیا اس سے وہ ہمارے جو خطرات تھے وہ کم ہو گئے پھر بچے کی پیدائش کے بعد اس کی ویکسینیشن سے اس کی جو مختلف ڈیسیبیلیٹیز تھی اور مختلف بیماریاں جن سے بچوں کی ڈیٹ ریٹ بڑھتی تھی اس کو کم کیا گیا اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ اس کے پرسیجر میں جو ٹارگٹس سے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ پوری دنیا میں اچیف ہوئے ایٹی پرسنٹ ٹارگٹس اچیف ہونے سے جو فائدہ یہ ہوا کہ مختلف بچے جو پیدائش سے پہلے جن کی ڈیٹ ہو جاتی تھی وہ منیمام ہوئی پیدائش کے بعد کی ڈیٹ کو منیمائز کیا گیا اور اس کے بعد اس کی ڈیسیبیلیٹی کو ڈیڈیوس کیا گیا اور ڈیسیبیلیٹی کے بعد پہلے چند سالوں میں جو بچوں کی ڈیٹ ریٹ تھی بائی ویکسینیشن ایمونائزیشن اس کے پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اس کو ایٹی پرسنٹ تک جو ہے اس کو بہتر بنا لیا اس کے بعد جو میٹرنل ہیلت تھی ملینیم ڈیویلمنٹ گول پائیو جو تھا اس میں جو میٹرنل امپروف دا میٹرنل ہیلت کے اوپر جو اینا ٹارگٹس بنائے گئے پہلے نمبر پہ بچے کو والدہ کو پھر جب ہم نے اس کو پر ڈسکس کیا اور آپ کو میں نے بتایا ایکسپلین کیا کہ وہ تمام بچے جو کے پیدائش سے پہلے جن کی ڈیٹ ہو گئی ہو جاتی تھی ان کو ویکسینیشن کے ذریعے والدہ کی ویکسینیشن کے ذریعے پھر پیدائش کے وقت اور پھر والدہ کے وقت جو خواتین جن کا ڈیٹ ریٹ بچے کی پیدائش کے اوپر تھا اس کو کنٹرول کیا گیا کیسے ہوتی پھر پیدائش کے وقت تھی اب اس کے علاوہ کینسر ہے کینسر کے علاوہ اور بہت سی ایچی آئی ویڈز ہیں اور مختلف جو ہے نا یا بیماری ہیں جن کی وجہ سے خواتین کا ڈیٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا اس ڈیٹ ریٹ کو بھی کنٹرول کیا گیا اور اس ڈیٹ ریٹ کرنے کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا گیا مختلف قسم کی ویکسین استعمال کی گئی آج جس ویکسین کا جو ہے نا ہم اس کے اوپر زیادہ ذکر کریں گے وہ ہے روبیلہ ویکسین اب یہ روبیلہ ویکسین کیا کام کرتی ہے روبیلہ ویکسین پروٹیکٹ کرتی ہے پرگنٹ وومن کو اگینسٹ انفیکشن جیسے ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے تھے کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی ویکسینیشن جو ہے خواتین پریگنٹ خواتین کو دی جانے لگی جس سے بچے کو بھی فوکس کیا گیا کہ بچے کا بھی ہلدی بچہ پیدا ہو ڈیسیبلیٹی نہ ہو خواتین کو بھی پیدا کیا گیا خواتین کے اندر جو مختلف چیزیں جائیں مختلف ڈیزیز پیدا ہوتی تھی پرگننسی کی وجہ سے اس کو بھی کور کیا گیا اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا یا جس کے اوپر میں بہتر انداز میں آپ سے جانا ویکسینیشن کی جو مختلف ویکسینیشن تو یوز کی گئی اس کے اندر جو ہم بات کریں گے وہ روبیلہ ویکسین تھی جس نے خواتین کو پریگنٹ خواتین کو انفیکشن سے پروٹیکٹ کیا اور that can cause the miscarriage and still birth یہ وہ ویکسین تھی جو miscarriage کے چانسز کو منیمم کاتے دیتی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میکسین جو ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ کیور کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے اوورال ویکسینیشن کے ذریعے miscarriage کو ہم نے منیمم کر دیا and sir birth defect in the baby اب آپ دیکھیں اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ویکسینیشن کے ذریعے ہم نے maternal health کو improve کیا ہم نے ویکسینیشن کے ذریعے miscarriage کو control کیا ہم نے ویکسینیشن کے لیے خواتین کی جو death rate تھا during the pregnancy یا delivery کے وقت بچے کی پیداشت کے وقت جو ہمارے پاس تھا اس کو ہم نے control کیا اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے بچے کی health کو بھی control کیا بچے کی disability control کی اور بچے کے پیدا ہوتے وقت اس کا جو death rate تھا ان کو control کیا تو یہ جو ہمارے پاس millennium development goal 5 تھا اس کے اندر بھی ہم نے جو procedure اختیار کیا جو ویکسینیشن کی اس سے ہم نے خواتین کے جو death rate تھا اور death rate at the time of the delivery of the child جو infant کی delivery کا وقت تھا پسہش کے وقت جو بچوں کی جو عموات ہوتی تھی اور اس کے علاوہ جو miss care register اس کے ذریعے وہ control کر لیا گیا اور اس طریقے سے اس کے results بھی پہلے سے بہتر آئے